خاتون جج کو دھمکیوں کا مقدمہ عمران خان پر فرد جرم آجائد کی جائے گی اسلام آباد ہائی کوڈ کا لارجر بینچ دوپہہ ڈھائی بجے سماعت کرے گا کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخلے کے لیے ریجسٹر آر آفیس کا جاری کردہ پاس لازمی قرار عدالت عالیہ نے ذات اخلاق کا سرکولر جاری کر دیا شرک کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ زیرے اٹیک ہے ان کا آئینی حق ہے وہ پارک ایچ نائن میں اپنا احتجاج کو کریں وہ جو وہ آئین آئین اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کور نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیکٹ کر سکتے وہ وہاں پہ کریں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے ان کو سکوٹی دیں گے لیکن اگر وہ بیچوں کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے تیریک انصاف سے مذاکرات نہیں ہو سکتے امران خان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو انہیں دھونی دیں گے صبحی حکومتوں نے بھی غیر قانونی کام میں ساتھ دیا تو وفاق کو ایکشن کا اختیار ہے رانہ سناولہ کا لانگ مارچ کی سپورٹ پر کاروائی کا اندیا انہوں نے پانچ مینے میں جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے دشمن بھی نہ کر سکے میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکل لیں جب میں آپ کو کال دوں یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کرسی کو پکڑ لیں اور ملک بشک نیچے جائے سب تیار ہو جاؤ انشاءاللہ حقیقی طور پر اپنے ملک کو ازاد کریں گے ہفتے سے جدوجہد شروع ہو جائے گی سب تیار ہو جائیں ملک کو حقیقی ازادی دلائیں گے جب کال دوں تو میرے ساتھ نکلنا ہے ویرونی سازش کے ذریعے چور اور ڈاکو اقتدار میں آئے انہوں نے پانچ ماہ میں وہ کر دیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا انہیں پتا ہے یہ جیت نہیں سکتے اسی لئے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں عمران خان کا لاہور میں بکلا سے خطاب پوری گورنمنٹ کی دزامیہ کا صرف وائد فوکس یہ ہے کہ سلاب متاثن کی مدد کی جائے اور عمران خان کا ٹوٹل اس وقت شاست جو ہے وہ منافقت کی طرف جاری ہے اس کی مکمل شاست جو ہے وہ ملک میں انتشار کیلئے جاری ہے یہ شخص نہ اس قوم کے ساتھ مخلص ہے نہ اس عوام کے ساتھ مخلص ہے وہ صرف اپنی کرسی کی لالچ میں اس کرسی کی حوص میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے ایک جھوٹی تصویر کو اس نے سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹیک کیا یونیٹڈ نیشنز کو ٹیک کیا اور پوری دنیا کو میسیج دیا کہ پاکستان میں ان سلاب متاثن میں امداد نہ دی جائے میں کہتا ہوں یہ کرمنل نگلیجنس کا کیس ہے عمران خان بزدل شخص ہیں وہ کسی کا نام نہیں لیتے صرف پروپگینڈا کرتے ہیں کوئی قانون ان کے خلاف ایکشن نہ لے تو سوالات اٹھتے ہیں شرجیل میمن کی تنقید اسلام آباد میں تصادم ہوا تو پی ٹی آئی والے بھاگ جائیں گے مزیر تلات سندھ کی میڈیا ٹاک سی سی پیو لاہور کا تبادلہ وفاق اور پنجاب حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار صوبائی حکومت کو آئینی طور پر تبادلے روکنے کا اختیار ہے صوبے سے کوئی بھی افسر غیر قانونی طور پر واپس نہیں جائے گا وزیراعلا چودری پرویزی لاہی کا پولیس کانفرنس سے خطاب وزیراعلا پنجاب سے سی سی پیو لاہور کی ملاقات گولام محمود ڈوگر کو گلے لگا لیا ادھر ہی ڈیوٹی دیں آپ کو جانے نہیں دیں گے آپ محنت سے جرائم کے خاتمے کے لیے کام کریں حکومت بھرپور حمایت کرے گی اور بھی زلاحی کی ایک مزیراعظم کا دورہ امریکہ آج جینی اور جاپانی ہم منصف سے ملاقات شیڈول شہباز شریف امریکی صدر کے عشائیہ میں بھی شرکت کریں گے 23 ستمبر کو قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کریں گے مقبوز آبادے کی صورتحال اور دیگر مسائل بھی تقریر کا حصہ اس وقت پاکستان زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے سہراب کی تباہ کاری پوری دنیا کے سامنے ہے بچوں کی خوراک زیادہ زیادہ بنا کر عطیہ کی طور پر وہ انڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اور افواز پاکستان جہاں جہاں وہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں تاکہ لاکھوں بچوں اور بچوں کی خوراک کا مناسب اور تسلی بخش انتظام کرایا سکے پاکستان کو تاریخ کے مشکل ترین وقت کا سامنا سہراب کی تباہ کاریاں پوری دنیا کے سامنے ہیں وزیراعظم کا متاثرین کی بحالی کے اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم مخیر حضرات سے بچوں کی خوراک اتیا کرنے کی اپیل شہبان صریف کی قوام متعدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر اور امریکی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں انٹینی بلنکن کا خدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار پاکستان کو سہلاب کے باعث بدترین مشکلات کا سامنا ملک کا زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہے فوری مدد ضروری موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب اقوام متعدہ کے سیکریٹری جنرل کی جانب سے موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل کی طرف توجہ مبزول کرانا قابل تحسین بین الاقوامی برادری کو چیلنجز سے نمڑنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے وزیراعظم کا ٹویٹ شہباز صریف سے لابزدگان کی مضبوط وقالت پر انتونیو گتیرے سوہ تیب اردوان کے شکر گزار قیامت گزر چکی اثرات باقی سلابزدہ علاقوں میں تاہد نگاہ صرف بربادی لاکھوں گھر مٹی کا ڈھیر سڑکے کھندر فصلے تباہ اکثر مقامات پر کئی کئی فٹ پانی موجود تافن کے باعث سانس لینا محال وبائی امراض کی شدت میں مسلسل اضافہ عدویات کی شدید قلت علاج معالجے کی سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر متاثرین بے بس سلاب سے اجڑے سندھ میں بھی صرف تباہی ہلاکتوں کی تعداد سات سو سات تک مہوچ گئی سوبے میں ایک کروڑ سے زائد افراد متاثر سترہ لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان اور تالیس لاکھ اکر سے زائد رکھوے پر کھڑی فصلیں برباد جمع پونجی سے محروم کسان پریشان دو مکامات سے ڈیڑ لاکھ یوسک آخراج منچھر جیل میں پانی کی سطح مسلسل گرنے لگی سہون کی دس یونین کاؤنسلز میں سلابی صورتحال برقرار اٹھارہ روز گزر گئے لوگ گھروں میں محسور انتظامیہ غائب مزیراعالہ سندھ کا شکارپور اور گھوٹکی کے سلابزدہ علاقوں کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ نقاصی آت کے لیے فوری اقتامات کی ہدایت متاثرین کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی مراد علی شاہ کی بورننگ ملوچستان میں بھی علمناک داستانے سلاب تین سو چار جانے لے گیا بیس ہزار سے زائد مکانات منحدم باون ہزار کو جزوی نقصان دو لاکھ اکڑ رقبے پر کھڑی فصلے نیستو نابود سڑکیں ٹوٹنے سے زمینی رابط ختم دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن جنوبی پنجاب میں بھی متاثرین کو مسیحہ کا انتظار ناروبال سپورٹس کامپلیکس ریفرنس خارج اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایسن اقبال کی بریت کی ترخواست منظور کر لی میٹرو ووچ کی ایک خبر پر آپ نے پروجیکٹ ہی رکوا دیا وفاقی حکومت آج بھی کئی منصوبے لگا رہی ہے کیا ناب انہیں بھی پکڑ لے گا چیف جیسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس بے بنیاد مقدمات قوم کی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بنائے گئے عمران نیازی جھوٹے کیسز کا انجام دیکھ لیں ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا ناروبال سپورٹس سٹی منصوبہ بند کرنے کا نقصان پی ٹی آئی چیئرمن اور ناب سے پورا کیا جائے ایسن اقبال کی میڈیا ٹاک نولی کی رہنماؤں کو ناجائز قیدوبند میں رکھا گیا ایسن اقبال کی دیانت داری پوری قوت سے ثابت ہو گئی وزیر آزم کا رد عمل عساق دار سرنڈر کے لیے تیار وطن واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے نولی کی رہنماؤں کے وکیل کی استعداد سابق وزیر خزانہ نے وارن گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کر دی عدالت کا نیب کو نوٹے سما تائی ستمبر تک ملتبی ڈیگی کے بار برقرار 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں دو سو انتیس مریض ریپورٹ لاہور میں ایک سو اور راول پڑنے میں چھاسی کیس سامنے آ گئے صوبے میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اینازار آٹھ سو انہتر تک مہنچ گئی حکومت کے جانب سے مسائل کے حل کی یقین دہانی کسانوں نے اسلام آباد میں احتجاج موخر کر دیا رانا سناولہ نے وزیراعظم کی واپسی تک کا وقت مانگا ہے فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف سے ملاقات تک کسی کسان کا بجلی کا میٹر نہیں کٹے گا کسان رہنما خالد کھوکھر کی گفتگو اسلام آباد میں کسانوں کا احتجاج کولس نے شاہ محمود قریشی کو شرکت سے روک دیا پی ٹی آئی رہنما کو ایف نائن پارک میں داخلے کی اجازت بھی نہ دی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ابلین ترجی معاملے پر قانون سازی بھی کی گئی ہے بھارتی حکومت ہندو دعا کے نظریے پر عمل پیرا ہندوستان میں اقلیتیں بھی محفوظ نہیں وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا اجلاس خطاب